اسلام علیکم نائنٹھ کلاس کی کیمسٹری کے پیرنگ سکیم آگی ہے 2024 کی اس میں آپ کو یاد کرنا پیپر جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کس چپٹر میں سے کتنے مارکس کا پیپر آ رہا ہے اس بیس پہ جو ہے پھر آپ اس پیپر کو اس چپٹر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ پنجاب بورڈ یہ تمام پنجاب بورڈ کی پیرنگ سکیم ہے جو پنجاب کے اندر ہیں فیڈرل نہیں فیڈرل کے علاوہ جو باقی جہاں پہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اس کی یہ ہمارے پاس پیرنگ سکیم ہے ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں وہ کیمسٹری کے سکسٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے نائنٹھ کا اور ٹینٹھ کا بھی سکسٹی مارکس کا ہوتا ہے قسطے نمبر ون جو ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹوٹل مارکس بنتے ہیں اب یہ جو اوپر میں نے بلیک میں لکھے ہیں جہاں جہاں پہ یہ سارے چپٹرز ہیں اور یہ نیچے جو گرین میں لکھا ہے یہ question number ہے یہ اس کے ایم سی کیوز کی تداد ہے چپٹر نمبر ون میں سے ٹو ایم سی کیوز ٹو چپٹر میں سے ون ایم سی کیوز تھری میں سے ون ایم سی کیوز ہے اور فور میں سے بھی ون ہے فور میں سے ٹو ہیں فائیو میں سے ٹو ہیں سکس میں سے ون ہے اور سیون میں سے ٹو اور ایٹ میں سے ون ایم سی کیوز یہ ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹو ایم سی کیوز بنتے ہیں اوپر چپٹر نمبر لکھا ہوئے یہ در میں نے سائٹ پہ بھی لکھا ہے اور نیچے number of ایم سی کیوز اس چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز نشان لگا کے یہ اپنے اگزیمنیر کو واپس کرنی ہوتی ہے پھر آپ کو long question کا paper دیا جاتا ہے اس میں question number 3 2 3 اور 4 ہوتے ہیں یہ short questions ہوتے ہیں question number 2 short question ہے اس میں total 8 short questions ہوتے ہیں 8 parts ہوتے ہیں total اس میں سے آپ نے 5 attempt کرنے ہوتے ہیں یہ total short ہے اس میں سے 5 attempt کرنے ہیں تو chapter number 1 میں سے 3 short question 2 میں سے 2 ہیں اور 3 میں سے 3 ہیں یہ total نیچے short questions ہیں یہ کتنی تعداد ہوگی ان کی 8 short questions ہیں اس میں سے 5 کرنے اور ایک short question کے 2 نمبر ہوتے ہیں تو total آپ کے پاس 10 marks بن جائیں گے next ہے question number 3 اس میں کیا ہوتا ہے اس میں 8 short ہیں اس میں 5 کرنے chapter یہ بھی total 8 short ہیں اس میں سے 5 کرنے اور ایک کے 2 نمبر ہیں total 10 number question number 4 اس میں 8 part ہیں اور اس میں 5 attempt کرنے ہے 7 میں سے 4 short question اور 8 chapter میں سے 4 short question تو یہ آپ کے کتنے بنتے ہیں 30 marks کے short question بنتے ہیں question number 2 3 اور 4 next ہے ہمارے پاس long question long question آتے ہیں total 3 3 میں سے 2 attempt کرنے ہوتے ہیں 1 long question 9 number کا ہوتا ہے اور 2 long attempt کرنے تو total 18 marks کے long question بنتے question number 5 جو ہے اب long question جو ہوتا ہے 2 parts پر مشمل ہوتا ہے A part اور B part question number 5 5 کا A part chapter 1 سے آئے B chapter 4 سے آئے 1 اور 4 کا combination ہے question number 6 اس کا A part chapter 2 سے اور B part 5 chapter سے اور question number 7 اس میں A part chapter 6 سے اور B part 7 سے اب ان میں سے 2 attempt کرنے 2 question attempt کرنے کا مطلب آپ A B part 2 attempt کرنے تب ہی آپ 1 long count ہو گا question number 5 کرتے ہیں آپ to A اور B دونوں count جو ہے وہ solve کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ ایک پورا long question بنے گا اس طرح question number 6 ہے A part اور B part دونوں کریں گے تب آپ ایک long question count ہو گا تو 5 6 کر سکتے ہیں 6 7 کر سکتے 5 7 کر سکتے ہیں جو آپ پیئر ریڈی کرنا ہے اس میں سے آپ ان تینوں میں سے جو مرضی پیئر کرنا چاہے وہ attempt کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ ہی بات کہ جو question attempt کرنا ہے جس کو اپنے touch کرنا ہے اس کے a b part دونوں لکھیں گے تو پورا long question count ہوگا ورنہ وہ count half question ہوگا for example آپ نے اس کا a part لکھا ہے تو b لکھا ہی نہیں ہے تو یہ half question اچھا اب اس میں mostly کیا ہے جو a part ہے وہ 5 marks کا ہوتا ہے اور b part 4 marks marks کا تو ان دونوں کے ملا کے کتنے بنے 9 marks اور 9 marks اس کے ٹھیک ہے تو دو attempt کرنے ہے تو اس طرح آپ کے پاس total 18 marks بنتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس 9th chemistry کی پیرنگ سکیم ورکی سٹوڈنٹس اللہ حافظ سٹوڈنٹس